ہلو فرینڈز تو یہ آگئے ہم پنج اور گارڈن میں کافی سمیہ سے اچھا تھی کہ پنج اور گارڈن ہو کے آئے جائے یہاں چندگر میں ہی بچپن بیتنے کے بعد 20-22 کلومیٹر چندگر سے دور پنج اور گارڈن آنے کا کبھی موقع ہی نہیں لگا تو اس بار ہم اپنے پریبار کے ساتھ گھومنے نکل پڑے تھے اور پنج اور گارڈن آ کر کافی کچھ پنج اور گارڈن کے بارے میں جاننے کو بھی ملا یہاں بچوں کے ریکریئیشن کے لئے بہت کچھ ہے بڑے بھی اور بچے بھی یہاں آ کر اپنا سمیہ وطیت کر سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنج اور گارڈن میں ہی ایک وارٹر پارک بنا ہوا ہے امیوزمنٹ پارک ہے تو یہاں آ کر بھی آپ اپنا ٹائم سپینٹ کر سکتے ہیں انجوئے کر سکتے ہیں اپنی چھپیاں اس سے پہلے مجھے بھی انجور گارڈن کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری نہیں تھی بس یہی تھا کہ سنا تھا ہم نے ایک اچھی جگہ ہے دیکھنے لائک ہے بہت ہی پہلے سے چھپ آج پوری ہوئی ہم گارڈن کے باہر بھی تھوڑا سا گھوم کے آئے تو یہاں ہمیں پتہ لگا کہ یہاں ایک موٹیل بھی ہے تو کوئی پنج اور آئے پنج اور گارڈن گھومنے کے لئے آئے تو ان کے یہاں رہنے کے لئے اچھی ویبستہ ہے یہاں آپ کو اگر رہنے کی جگہ مل جائے تب بھی اچھا ہے نہیں تو آپ پنج اور یا چنڈی گھر آس پاس کے علاقوں میں کہیں رہنے کی کوئی نہ کوئی آپ کو ویبستہ کوئی ہوتیل موٹیل کوئی جسٹ ہاؤس آپ کو مل ہی جائے گا چنڈی گھر سے زیادہ دور نہیں ہے آدھا گھنٹہ یا ادھکتم ایک گھنٹے میں آپ چنڈی گھر سے پنج اور بھی پہنچ سکتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے بعد ہمیں یہاں ماحول کچھ تھنڈا لگا ریسٹرہ یہاں بند ملے وارٹ اپ پاک بھی بند تھا ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں ان سبی کو دوبارہ سے شروع کیا جائے لیکن پھر بھی ابھی بھی آپ گھومنے کے لئے آ سکتے ہیں سہر سپاٹے کے لئے یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ کو ایک پرپرسن معمولی سی پچیس روپے کی فیس ادا کرنی پڑتی ہے یہ بچوں کے لئے ایک ٹرین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بچے گھوم سکتے ہیں یہ دیکھئے اندر کے نظارے یہ یہاں آ کر پتہ لگا کہ یہ مغلوں کے سمیں بنائے ہوا گارڈن ہے اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ الگ الگ محل ہے کوئی ہوا محل کوئی جل محل یہاں آ کر آپ کو بہت سکون ملے گا مجھے بھی اس کے اتحاس کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں تھی مغلوں نے اسے بنایا بعد میں پٹیالہ کے مہاراجاؤں نے اسے خرید لیا اور آج کے لئے ہریانہ ٹوریزم کے اندر آتا ہے یہاں پر آپ کو بینکٹ ہال میں ملے گا شاید یہاں پر پارٹیز بھی ارینج کی جاتی ہیں کسی کے اگر اچھا ہو تو وہ ہریانہ ٹوریزم میں پتہ کر سکتا ہے یا یہاں گارڈن میں آ کر آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ہم دن کے سمیں میں گئے شام کو یہاں نظارہ اور بھی اچھا ہوتا ہے فواریں ابھی نہیں چلائے تھے اور شام کے وقت تو جب اس گارڈن میں لائٹس چاروں اور جگمگ آتی ہے تو نظارہ اور بھی اچھا لگے گا ویڈیو میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں لیکن آپ لوگ یہ پنجور گارڈن کے نظاری انجائے کریں یہ دیکھئے آپ یہاں اس دروازے پہ کچھ لکھا ہوا ہے ایسے کہیں بھی ہم جاتے ہیں کسی ایتیاسک جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں ایسے لکھ لکھ کر ایسے مارتوں کو خراب نہ کریں ایسے ایتیاس کی دروہر ہے دیکھئے آپ ایک سیلنگ کا نظارہ دیکھتے کتما سندر لگ رہا ہے اپنے ہیریٹیج کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے اور کئی ایسے لکھ کے یا کچھ گندگی فیلا کر اس کو نشٹنا کریں تو ہم چل پڑے اب اپنے اگلے ڈیسٹینیشن کی اور پھر ملیں گے تب تک آپ ویڈیوز دیکھئے انجوئے کریں سبسکرائب کریں لائک کریں پسند آیا تو شیئر کریں اور میرے ساتھ ہمیشہ بنے رہیے ہمیشہ بنے رہیے